یہ رمضہ چلا جائے گا اب نہیں آئے گا سال بھر کے بعد آئے گا اور یہ جمعہ آپ کو نہیں ملے گا اب سال بھر کے بعد یہ جمعہ تلودہ ہمیں ملے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الودہ کا جمعہ کیسا ہے یہ جو الودہ کا جمعہ پڑھا یاتا ہے ان بے وقوبوں کو یہ نہیں معلوم کہ کسی میمان کا ویلکم کیا یاتا ہے خوش آمدیت کیا یاتا ہے تو اس کو گربائی بھی کہا یاتا ہے اس کو الودہ بھی کہا یاتا ہے اگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا ویلکم کیا خوش آمدیت کا آپ نے استقبال کیا تو میرے آقا نے رمضان جب جھانے لگا تو اس کو الودہ بھی کہا ہے اور اپنے امسوز کا اظہار مرمایا ہے کہ ایسا مبارک مہینہ آیا اور ہم سے جدہ ہو رہا ہے اے ان کو حمد محمد سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا الحمدللہ الحمدللہ وقفاء وسلامون علی عبادہ الذین الصفاء ناسی مالا حبیبه المصفاء ماباد وقت کال اللہ تبارکہ وطعالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعود باللہ من الشیطان الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب لو انسلنا ہذا القرآن راجب للا رعیتہ خاشا متصدیا من خشت اللہ وَتِلْقَ الْأَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلْهُمْ يَتَفَطَّرُونَ صدق اللہ صدق رسول اللہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی لنبی وعليه وبارک وسلیم السلام علیك يا رسول اللہ يا حبیب اللہ نذرگان بلت اسلامیاء نوجوانان بلت یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعہ تلودہ بھی کہایا تھا یعنی الودہ کا جمعہ ہے یہ پورے رمضان میں پانچ جمعہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ آخری جمعہ ہے آج ہم کل تیس کا چاند اگر دکھائی دے گا تو اتوار کو عید المبارک ہوگی اور شوال کی پہلی تاریخ ہوگی اللہ تبارک وطالہ نے مہینہ کم ہوگیا اور دکھائی دے گا اتنے دنوں کے لیے عیلہ فرمایا تھا اپنی بیویوں سے لیکن ایک دن کم ہو رہا ہے چار مہینہ نہیں ہو پایا تو آپ نے فرمایا سنو مہینہ تیس کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے اس لیے اسلامی مہینہ جو ہے قمری مہینہ جو ہے اتیس کا بھی ہوتا ہے اور انتیس کا بھی ہوتا ہے مگر مہینہ بہرحال مہینہ ہی شمار کیا جاتا ہے پہنے کا مطلب اور پہنے کا مقصد یہ ہے تو چاہے انتیس کا چاند ہو چاہے تیس کا چاند ہو اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شگوال کا چاند دیکھ کر روزہ مت رکھو چاہے مہینہ منتیس کا ہو چاہے مہینہ تیس کا ہو یہ اعتبار اسلامی شریعت میں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے تو یہ رمضان المبارک کا آخری اشرا ہے اس کے بعدے میں آپ نے فرمایا اس کا آخری اشرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے زیادہ سے زیادہ اس سے پھار پڑھنا چاہیے اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور اللہ تبارکہ و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جنت کا سوال کرتے رہو جہنم سے اللہ کی پناہ مانتے رہو اس لیے کہ جنت اور جہنم یہ دو ایسے چیزیں ہیں جن کا تعلق مرنے کے بعد ہیں آدمی جب دنیا سے جائے گا عالمِ حش ہوگا تمام اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا ہمارے عمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا جس کی نیکی کا پڑھا بہاری ہوگا اللہ تعالی اسے جنت میں جہدہ عطا فرمائے گا اور جس کی گرانیاں زیادہ ہوں گی جس کے پاس گناہ کا دفتر ہوگا گناہ ہی گناہ ہوگا تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جب وہ اپنے گناہوں کی صداب حوت لے گا جب اللہ تعالی فرشوں سے فرمائے گا کہ اب ہمارے ان بندوں کو جہنم سے نکالو اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا پھر سے اس کا جسمیں اوبے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرشوں سے فرمائے گا اب لے جا کر اس کو جنت میں داخل کر دو اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یہ جنت میں رہے گا جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہاں موت نہیں آئے گی یہ موت جو اللہ کی مفروق ہے جب آتی ہے دنیا میں تو انسان رنجیدہ ہوتا ہے انسان کو صدمہ پہنچتا ہے مگر قیامت کے دن اللہ تعالی موت کو ایک میڑھے کی شکل میں بنائے گا سب کے سامنے لائے گا اور اس کو زہمہ کر دے گا تو موت وہ بھی موت آنی ہے اور پھر جب جنت میں جنتی جائے گا تو وہاں نہ موت جائے گی جہنم میں جہنمی جائیں گے تو نہ وہاں موت جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی عبدالعباد کی زندگی ہوگی ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا جہنمیوں میں جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس میں کمی نہیں فرمائے گا اور جنت میں جنتیوں کو جو نیوٹیں دی جائیں گی وہاں موت نہیں ہوگی وہ ہمیشہ جو ہے جنت النعیم میں رہے گا جنت کے باغات میں رہے گا ہر وہ چیز جو اس کی خواہش ہوگی اس کے پاس پیش کی جائے گی پھول و غلما اس کی خدمت میں معمول ہوں گے اس لیے کہ اب وہاں موت کا کوئی سوال نہیں ہے زندگی ہی زندگی ہے حیات ہی حیات ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے بل تسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا حرام کاری اور دنیا کے سارے گناہوں کا اتقاب کرتے ہو لیکن یہ جان لو یہ دنیاوی زندگی ایک آردی زندگی ہے وَلَا آخرتُ خیرٌ وَعبقا یہ آخرت کی زندگی جو ہے یہ بہتر ہے وَعبقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہوگی تو اس لیے ہمیں چاہیئے کہ ہم دنیا میں ایسا کام کریں جو نیکی کا کام تاکہ مرنے کے بعد ہمیں جب جنت نصیب ہو تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں موت نہیں آئے گی اور ہم جنت میں رہے اوگر ہم نے گناہ کیے ہم نے جھگڑے فساد کیے حسد کینا دلوں میں رکھا رائے جھگڑا کیا مجزدوں کا احترام نہیں کیا روزوں کا احتمام نہیں کیا رمضان شریک کے روزے کی حرمت کو ہم نے پامال کیا تو آپ جان لیجئے یہ سب وہ گناہ ہیں کہ قیامت کے دل اللہ تبارکہ وطالہ ہم سے حساب لے گا اور فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ایک باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بیٹوں کو کیا تعلیم اور تربیت دی اسی طرح کل لکم رائن و کل لکم مسئول اللہ کے محبوب فرماتے تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے قیامت کے دل پوچھا جائے گا صرف علماء ہی ذمہ دار نہیں ہے صرف گھر کا جو بڑا آدمی وہی ذمہ دار نہیں ہے سب ذمہ دار ہیں جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں والے ہیں سب ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم اور تربیت دی ہے تعلیم اور تربیت آپ نے اچھی دی یقینا اللہ تبارکہ وطالہ کہ یہاں بھی آپ کو اس کا اجور سواب دیا جائے گا لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ہی نہیں دی ہمیشہ نیگیٹیو سوچ منفی سوچ لڑائی جھگلے والی سوچ فتنہ پساد بے ایمانی والی سوچ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا اور ذرے ذرہ کا حساب اس طرح لیا جائے گا جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ قیامت کے دن وہ بھی اسے دیکھے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا ہی میں سب کر جائے اور صورت قیامت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور ہم نہیں دیکھ پائیں گے بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے جو عمال ہیں ہماری جو نیکیاں ہیں ہمارے جو گناہ ہیں یہ سب میزان عمل میں تولہ جائے گا وہاں رکھا جائے گا اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اچھانیاں زیادہ ہوں گی عبادتیں زیادہ ہوں گی یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرحزگار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا اور حشر کے دل میدان حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوں گا وہاں نہ باپ بیٹے کو کام آئے گا نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا یوما یفرل مرو من اخیہ و امیہی و ابیہی و صاحبتہی و بنی لکلی من شان یغنی اتن ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاڑے گا بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاڑے گا شوور بیوی کو دیکھ کر بھاڑے گا بیوی شوور کو دیکھ کر بھاڑے گی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر شخص اپنی ایک عجیب حالت میں متعلہ ہوگا اور جب حساب کتاب ہو جائے گا تب ہی فضلہ ہو پائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے لہا ما کا ثبت و علیہا مکتہ ثبت ہر آدمی کے لئے وہی عمل ہے جو اس نے کیا ہے جو نہ کیا ہے تو اپنے لئے نیکیاں کی ہیں جو اس نے اپنے لئے نیکیاں کی ہیں اور جو کچھ بھی کیا ہے ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے اسے پوچھا جائے گا محاصبہ کیا جائے گا روضہ اسی لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم تقویٰ اکتیار کریں متقی اور پریزگار بن جائے ہیں اور متقی اور پریزگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے روضہ پھر دے کیوں کیا روضہ پھر دے کیوں کیا گیا اللہ تعالی نے جب نفس کو پیدا فرمایا تو اسے پوچھا من انتا و منانا تو کون ہے اور میں کون نفس نے جواب دیا انتا انتا و انا تو تو ہے میں میں ہوں تو اللہ تعالی کا و تعالی نے اس نفس کو سزا دی جہنم میں ڈال دیا ہزار سال کے بعد پھر نکالا گیا پوچھا اللہ نے بوئی من انتا و منانا میں کون ہوں اور تو کون ہے پھر وہی جواب انتا انتا و انا انا تو تو ہے میں میں ہوں اللہ نے فرمایا اس کو لے جاؤ پھر جہنم میں ڈالو یہاں سردی والی جہنم جاہاں کھوپ کھڑا ہوگا پھر نکالا گیا اچھا بول تو کون ہے میں کون ہوں پھر نفس نے جواب دیا انتا انتا و انا انا تو تو ہے اور میں میں ہوں اللہ نے فرمایا پھر اس کو سزا دوں گا اب کون سی سزا دی جائے کہا اس کا کھانا پانی بند کرو اب اس کو کھانا نہیں دیا جائے گا یہ نفس بھوکا رہے گا اور ابھی ہزار سال نہیں چند مہینے ہوئے تھے کہ یہ نفس خود بارگاہ ہے الہی میں حاضر ہوا اور اسے عرض کیا کہ میرے پروردگارِ عالم انتا ربی وانا عبدوک عبدوک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اب میں میں نہیں تو تو نہیں بلکہ تُو سب کا خالق و مالک ہے سب کا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تو بھوک جب نفس کو بھوکا رکھا گیا تو یہ صحیح راستے پہ آ گیا اسی لئے اللہ نے روضہ پھردے کیا تاکہ نفس پہ کنٹرول پایا جا سکے اور نفس کو کنٹرول کیا جائے اب آدمی نے اپنے نفس کو اگر نفس امارہ بنا لیا ہے گیارہ مہینہ شیطانی کام کر کے اپنے نفس کو نفس امارہ بنایا تو شیطان تو بند ہے مگر تمہارا نفس امارہ تھوڑی ربن کیا گیا ہے جان لیجئے تین طرح کا نفس ہوتا ہے جس کو قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے پہلا نفس ہے نفس مطمئنہ دوسرا نفس ہے نفس لگوامہ تیسرا نفس ہے نفس امارہ یہ تین کوالٹی کا نفس ہر مومن جو ہے اپنے نفس کے اندر رکھتا ہے اگر ہم نے نفس امارہ رکھا ہے نفس امارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وقت بری خواہش کرنے والا نفس دیمار میں ہر وقت اس کو فتنہ پساد لڑائی جھگڑا چھوڑی قتلوں کتال ہر برا کام ہر وقت اس کے دیمار میں چلتا رہتا ہے کم موقع ملے اور کم ہم یہ کام کر جائے جان لیجئے ایسا نفس اس کو نفس امارہ کہایا تھا جو حضرت زلیخہ نے کہا اس کا نفس نفس امارہ تھا جو حضرت یوسف کے تحمت لگائی کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی ارے نفس تو بری باتوں کو چھاہنے والا خواہش کرنے والا نفس ہوتا ہی ہے یہ نفس امارہ یہ سب سے خطرناک نفس ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچھا ہے دوسرا نفس نفس لگوامہ ہے آدمی جان بوٹھ کر نہیں غلطی کرتا مگر کوئی کام کر گیا ہو گیا غیر ارادتا اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے رمضان میں کوئی لڑ گیا جھگا گیا اس کا نفس کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو مگر ہو گیا اللہ معاف کرے تو اس کو نفس لگوامہ کہتا ہے اور ایک نفس جو آخری ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے یہی کامیاب نفس ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جب آخری وقت ہوگا یہی سب سے کٹھل منزل ہے دنیا میں تو آپ نے گلاب جامون کھایا بلگپا کھایا مزے لیے آپ نے سمجھا کہ یہی ہمیشہ رہنا ہے اور جب آخری وقت آئے گا تو مرنا بھی ہے عالم نزا ہوگا نزا کا عالم ہوگا پیاس لگے گی شیطان سر پہ کھڑا رہے گا پانی کا پیالہ لے کر ایمان سے ہر جاؤ تو پانی ہم تمہیں پیلا دیں یہی جو ہے سب سے کٹھی نہ مشکل وقت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں کون سے نیکی اور خوبی ہمیں کام آئے گی اس وقت ہمیں کام آئے گی ہماری نیکیاں کام آئے گی ہمارے اچھے عمل کام آئے گی درودہ اور سلام کام آئے گی اللہ رسول کی محبت کا کام آئے گی آپ جتنا زیادہ اللہ رسول سے محبت کریں گے تو عالم نزا کے وقت یہ آپ کے لئے مددگار بنیں گی اور بڑی اتمینان کے ساتھ اللہ کے فرشتہ آئے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتوہن نفس المطمئن نطور جڑی الاغب کے راضیتم مردی اے اتمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوڑ چل تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تُس سے راضی ہے فدخلی فی عبادی داکھل ہو جا میرے نیک بندوں کی جماعت میں ودخلی جنتی اور میری جنت میں داکھل ہو جا ہے یہی نفس مطمئنہ ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن کو نفس مطمئنہ آتا فرمائے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ کر دے جب ہی ہم کامیاب ہو پائیں گے ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے ہم کتنی بھلے نمازی ہوں حاجی ہوں حافظ و عالم ہو مولانا ہوں سب ہوں مگر اگر ہمارا نفس نفس مطمئنہ نہ بنا تو ساری زندگی ہماری برباد چلی جائے اور اسی لئے اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں اعتقاب فرمایا آخری رمضان میں اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیمات عطا فرمائی دنیا سے جانے لگے سنار ہجری میں مکہ خطا فرمایا آپ نے دنیا سے جب جانے لگے دو باتیں دے کر تشریف لے گئے دنیا سے چلے گئے اور فرمایا ترک توفیق مستقلین لن تذلو ان تمسکتن بہما کتاب اللہ وعیت رتی میں جا رہا ہوں مگر تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جو بہت ہی وزن اور بہت ہی سقیل وزنی ہیں شعبہ نے کہا وہ دو چیزیں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن ہے اور میرے اہلِ بیت جب تک قرآن اہلِ بیت تو مضبوطی کے ساتھ ہامے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگی موجزہ تو اللہ کے محبوب کو اللہ نے بہت عطا فرمایا ہر نبی کو عطا فرمایا سرکار کو کتنے موجزات عطا کیے گئے شمار کیا جائے کہ ایک دو گھنٹانی نہ جانے کتنے دن ہو جائیں گے بیان کرتے ہوئے مگر ہر نبی کو موجزہ ملا سرکار کو جو موجزہ عطا کیا گیا آپ کا سب سے بڑا موجزہ کیا تھا سب سے بڑا موجزہ آپ کا یہ قرآن مجید ہے چاند کو جو ٹکڑے کر دیا جو موجود تھے انہوں نے دیکھا اونی سے اشارہ کیا چشمیں لہر آگئے جو موجود تھے انہوں نے دیکھا دوبا ہوا صورت لوٹا دیا جو موجود تھے انہوں نے دیکھا لیکن جو نہیں تھے انہوں نے نہیں دیکھا قرآن میں پڑا حدیث میں پڑا ہم ہم ایمان لے آئے مگر ایک مرضہ آپ کا ایسا ہے چودہ سو سال پہلے بھی صحابہ نے دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور صبح قیامت تک مسلمان دیکھتا جائے تھا اب وہ موجودہ ہے موجودہ ہے قرآن قرآن اتنا عدیم و شان موجودہ ہے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا کی آمن تک دیکھتی رہے ہیں موجودہ ہر نبی کو ملا جو ملا موجودہ بن کے آئے ہمارے نے ہمارے نبی تو موجودہ بن کر آئے ہیں ایک دو موجودہ تو آپ کو نہیں دیئے تھے تو قرآن اللہ کا سب سے بڑا موجودہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا اور آج دنیا والے دیکھ رہے ہیں دنیا میں کسی کتاب کا وجود نہیں ہے سب ختم ہو گئی اس میں ترمیم ہو گئی تبدیل ہو گئی مرے ایک قرآن ہے جو اپنی اصلی شکل و صورت میں چودہ سو سال پہلے سے موجود ہے آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا تو قرآن یہ اللہ کے محبوب کا سب سے بڑا موجودہ ہے اور میرے آقا نے ہمیں دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ مکڑے رہو تھامے رہو اہلے بیت کو تھامے رہو تو گمران نہیں ہو گئے اور آپ امی تھے وہ دلر یتیم ایسا کہ خوشید بھی حیرہ ہے امی کی زباں کھل جائے تو قرآن آئے تقلم کا وہ مندر یہ کھل گئے قرآن کے پارے تبسم کا وہ عالم کی جگمگائے عشق تارے میرے نبی کی ذات میرے نبی کا موجودہ میرے نبی کی کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید جو اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعہ اس قرآن عظیم کو دیا اس کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنا بھی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھیں اور اس پر اچھی طرح سے عمل کریں جب تک ہم عمل نہیں کریں گے نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو پائیں گے یہ رمضان چلا جائے گا اب نہیں آئے گا سال بھر کے بعد آئے گا اور یہ جمعہ آپ کو نہیں ملے گا اب سال بھر کے بعد یہ جمعہ تلودہ ہمیں ملے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الودہ کا جمعہ کیسا ہے یہ جو الودہ کا جمعہ پڑھا یاتا ہے ان بے وقوبوں کو یہ نہیں معلوم کہ کسی میمان کا ویلکم کیا یاتا ہے خوش آمدیت کیا یاتا ہے تو اس کو گوڑ بھائی بھی کہا یاتا ہے اس کو الودہ بھی کہا یاتا ہے اگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا ویلکم کیا خوش آمدیت کا آپ نے استقبال کیا تو میرے آقا نے رمضان جب جانے لگا تو اس کو الودہ بھی کہا ہے اور اپنے افسوس کا اضافت برمایا ہے کہ ایسا مبارک مہینہ آیا اور ہم سے جدہ ہو گیا اور چلا گیا ان کو یہ بھی نہیں سمجھنا ہر چیز پر اعترام ہر چیز پر اعترام کہاں سے ہے کہاں سے ہے ارے تو یہ بتا کہ یہ کہاں سے نہیں ہے ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہیں قرآن حدیث میں دیکھاؤ کہ الودہ کا جمعہ نہیں ہے یہ پڑھنا حرام ہے ناجاز ہے ہے تمہارے پاس حمد تو دیکھاؤ قرآن حدیث سے کہ الودہ کا جمعہ جمعہ یہ ناجاز ہے اور حرام ہے نہیں پڑھنا چاہیے اور جس کے بارے میں کوئی حرمت نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ سے تم اس کو کہہ دیتے ہو اسی کو قرآن مجید نے فرمایا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے جو چاہتا ہے کہتے ہیں حضا حلال و حضا حرام یہ حرام ہے یہ حلال ہے لیکن اللہ نے کچھ اس کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں فرمایا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے اللہ نے جس چیز کو حلال تھا وہ ہی حلال ہے اور جس چیز کو حرام فرما دیا وہ حرام ہے ہمیں کیا ایک تیار ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں فتوہ ٹھوکیں کہ یہ ناجاز ہے اور یہ حرام ہے ہم تو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں میری ملت کے نوجوانوں اور قدروں یہ الودا کا جمعہ ہے رکست رکستی گھڑبائی کہتے ہیں دنیا کا دسطور ہے لیکن چاند رکھیں گا کہ اب یہ وزیرت آئندہ جو زندہ رہے گا انسوں کے لئے اس لئے رمضان کے آخری دنوں میں اللہ بارک و تعالیٰ کی ہم نے جو عبادت کی ہے ریاضت کی ہے قرآن کی تلاوت کی ہے پھر آپ بھی پڑی ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو یہ ہمارے لئے سب سے بڑی عید ہے اور ہمارے لئے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے اور اگر قبول نہیں اللہ نے ہماری عبادتیں کی تو کتنی ہی ہم عبادت کریں ہم ناکام ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس مہینے میں ہتنا بھی ہے تاکہ غریب بھی شامل ہو جائیں جو لوگ زکاة دیتے ہیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پہلے سٹ پرہیٹ جو ہے اگر جوائر پیملی ہے تو آپ کو دینا ہے عید کا جانے سے پہلے یا اس کے بعد پھر نماز عید الفتر بھی پڑھنے ہیں نماز عید الفتر سات بچ کے پہتالیس منٹ پر یہاں اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں نماز ہوگی حجر کی نماز ہوتی ہے اس دن چار بچ کے پچاس منٹ پر حجر کی جماعت ہوگی تو ان تمام چیزوں کے لئے پہلے سے ہمیں تیاری اور ہمیں احتمام کرنا چاہئے اللہ تبارکہ و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور سب سے بلی بات یہ کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے بحق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے سجد المرسلین علیہ التحیت والتسلیم وما لینا اللہ البلاف وآخر داوانا عنی الحمدللہ رب العالمین حمد بہت أو موسیقی